اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم جا رہے ہیں جی لاہور کے بہت ہی مشہور بزار میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی اور بزار کا نام ہے دپٹہ گلی بہت ہی فیمس بزار ہے لیبرٹی کے بلکل پاس سائٹ پہ آپ ایک گلی دیکھیں گے چھوٹی سی لیکن وہ چھوٹی نہیں ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ پلیس ہے تو وہاں جانے سے پہلے ہم لیبرٹی مارکٹ تھوڑا سا رک گئے تھے کچھ چیزیں لینی تھی تو ادھر سے مجھے یہ ایک بڑی ہی پیاری ایک وینٹیج شاپ نظر آ گئی جہاں پہ اس طرح کا کچھ انٹیک قسم کا گارڈن کا اور دوسری چیزوں کا ڈیکوریشن پیسیز پڑے ہوئے تھے بہت ہی یونیک تھی یہ چیزیں دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن پرائز اس کی ایکسٹریم لی ہائی تھی اور ایز پر اکارڈنگ ٹو دکان دار کے یہ سارا امپورٹڈ سٹف ہے یوزڈ میں ہے لیکن سارا امپورٹڈ ہے اس لیے یہ زیادہ ایکسپینسیو ہے اور انٹیک پیسیز ہیں آپ کو نارملی یہ کہیں سے بھی نہیں ملیں گے تو ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپ تھوڑی سے ایکسپلور کی اور اس کے بعد میرا فیوریٹ مجھے نظر آ گیا سٹا چھلی ابلی ہوئی جو کہ کوئلے میں بنتی ہے یہ بہت ہی فیمس پاکستانی سٹویٹ سناک ہے اور کسی بھی ٹائم آپ کھائیں تو اس کی خوشبو اور اس کے اوپر پھر جو وہ لیمو کے ساتھ مسالہ چھڑکتے ہیں اس کی اپنی ایک بات ہے تو یہ میں نے کافی عرصے بعد کھایا تھا اور تو مجھے ایک مہینہ ہو گیا آئے یہاں پہ لیکن مجھے آج فرس ٹائم چانس ملا کہ میں یہ کھاؤں اس کے بعد چلیں جی میں آپ کو لے کر چلتی ہوں جولری اور جوتے اور ڈریسز کی بہت ہی امیزی ہیں زبدس فرائیٹے کے لیے دوپٹہ گلی یہ انٹرس پہ ہی ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹال ہیں اور یہاں پہ آپ کو خصے اور جولری اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ہی لیٹسٹ فیشن کی چیزیں آتی ہیں اور ہائی پرائیسز سے لے کر آپ کو لو پرائیسز تک کی چیزیں بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہیں یہ بازار کا آورال ویو ہے یہ والی بیلڈنگ جو ہے آئی گیس نہیں بنی ہے میں نے پہلے دو سال پہلے یہ بیلڈنگ نہیں دیکھی تھی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی شاپنگ اور یہاں سے سب سے پہلے جو میری نظر پڑی تھی یہ شادی بیا کا جو سمان ہے میں نے آپ کو پچھلے بازار میں جو دکھایا تھا تو یہاں پہ آپ ڈیفرنس چیک کر لیں کہ یہاں بہت ہی زیادہ لیٹس یہ سمان پڑا ہوئا ہے تو اس کے بعد اسی طرح سے یہ میچنگ سیپررز اور کچھ کپڑے یہاں بھی آویلیبل ہیں اور یہ آ جاتی ہے جی گوٹے والی شیشوں والی چادریں اور کپڑے جو کہ بہت ہی پاکستانی بڑا فیمس ڈیزائن ہے یہ اور پلین سوٹوں کے ساتھ یہ بہت پیاری لگتی ہیں ان کی پرائیزز میں پوچھنا بھول گئی لیکن چیز یہ بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھی اور اس بزار میں آپ کو بہت اچھے دامو یہ مل جائے گی اس کے بعد یہ خسے وغیرہ ہیں اور ان کی پرائیزز فیفٹین ہنڈرڈ بتاتے ہیں کچھ ایٹین ہنڈرڈ بھی بتاتے ہیں لیکن تھوڑی سی بارگننگ کرنے کے بعد آپ کو ٹویل ہنڈرڈ ون تھاؤزن تک اگر آپ کو بارگننگ اچھی کرنی آتی ہے نا تو آپ کو اچھے پرائیز میں مزے کی چیز مل جاتی ہے اور یہاں پہ مجھے یہ ایک سٹال نظر آیا تھا چھوٹا سا تو مجھے بڑی پیاری نا بینگلز یہ نظر آ گئی تھی یہ دیکھیں بڑے پیارے دو کنگن تھے بڑا ایلگنٹ سا اس کا ڈیزائن تھا اس کی پرائیز اس نے مجھے بتائی تھی تھری تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ روپیز اور آلموسٹ سب کی سیم ہی پرائیزز تھی جو تھوڑے زیادہ چوڑے ہیں بڑے ہیں ان کی پرائیزز فائیو ہنڈرڈ تک سوری جاتی ہیں اور کرانے کے بعد یہ دے دیتے ہیں ٹو فائیو میں تھری تھاؤزن میں اور یہ ایرنگز تھے بڑے پیارے یہاں پہ ان کی پرائیزز بھی فور تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ فائیو تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ اس طرح سے ان کی پرائیزز ہیں ڈیزائن ان کے بہت ہی خوبصورت ہے بہت مزے کی ڈیزائن ہے اور یہ ایچ ایم بینگل اور جلری سٹور ہے دوپٹہ گلی میں یہاں سے ہی ہم نے اپنی زیادہ تر جلری خریدی ہے یہ بھائی صاحب بہت اچھے ہیں بہت اماندار آدمی ہیں تمیز سے بات کرنے والے ہیں اس لئے ہم نے زیادہ اپنی جلری ہے وہ اس شاپ سے خریدی ہے تو آپ انسٹاگرام پر ان کا پیج ضرور چیک کریں ایچ ایم بینگل اور جلری کے نام سے اور اگر بزار آئے تو ان سے جلری ضرور خریدیں یہ ان کے سامنے والا سٹال تھا بائی دوے دوسرا اس کے بعد ہم ادھر سے نکلتے ہیں ایک بار پھر سے خسے وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہم نے ایک گرین کلر میں لیا تھا اور ایک ہم نے لیا تھا یلو اورنج کلر میں تو یہ بڑے اچھے مل گئے تھے اس کے بعد کچھ ہیر اسیسریز ہیں بچیوں کے لیے فروکس وغیرہ پہنتی ہیں یا ہیر سٹائل نہیں زیادہ بناتے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کی پرائزز تھوڑی سی ہائے مجھے لگی ہیں اس کمپیر ٹو اچھرا بازار یا کوئی اور بازار یہ وہ بتا رہا تھا ٹویل ہنڈرڈ روپیز کی اور فائنل اس نے مجھے ون تھاؤزنڈ بتایا تھا اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں انڈین یہ برائیڈل سیٹ ہیں اور ان کی پرائزز سٹارٹ ہو رہی تھی ٹویل تھاؤزنڈ سے یہ سٹارٹنگ پرائزز تھیں اور اس کے بعد ٹویلٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹویلٹی جتنا مطلب کہ آپ کی رینج ہے جس قسم کا سٹائل آپ کو پسند ہے لیکن ڈیزائن کی اور سٹائل کی میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں چیز بہت پیاری ہے یہاں پہ بہت ہی امیزنگ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ہر چیز یہاں سے لے لو نا خاص طور پہ گھر میں اگر کوئی شادی ہے تو اس بزار کا چکر لگانا تو نا لازمی بنتا یہ دیکھیں کتنی اچھی کتنی خوبصورت جلری ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو پرائزز کا پتہ ہے مارکٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے تو آپ کا بہت اچھا یہ ہو جائے گا ساری آپ کی شاپنگ بڑی آسانی سے ہو جائے گی یہاں تو پھر آپ دو تین دکانیں پہلے ویزٹ کر لیں ان سے ریٹ پوچھ لیں اور اس کے بعد آپ شاپنگ سٹارٹ کریں تو اچھا ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ بھائی صاحب ایک سٹال پہ بیچ رہے تھے یہ چکن کے ٹو پیس ڈریسز کافی پیارے کلر تھے کیمرے میں شاید آپ کو اس طرح سے اس کی بیوٹی نظر نہ آئے لیکن یہ بہت اچھی چیز تھی اس کی پرائزز انہوں نے بتائی تھی 35002 پیس سٹیچڈ اور کپڑا بھی بہت اچھا تھا اور جو لوگ برینڈیڈ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو شاک نہیں ہے اتنا پہننے کا برینڈیڈ فضول میں مہنگا تو وہ یہ چیز ضرور خریدیں بہت اچھے ڈیزائن تھے اس کے بعد یہ کیلیگرافی یا اردو رائٹنگ والے جو سکاف اردو پٹے آئے ہیں یہ وہ بھی تھے لیکن ان کی کالٹی مجھے پسند نہیں آئی یہ لان کے نہیں تھے یہ مکس کپڑا تھا تو اس میں گرمی لگے گی اس لئے میں نے زیادہ کھلوائے نیو سنکل سے اور اس کے بعد اگین یہ جلری آ جاتی ہے گھوم رہی ہے جھوم رہی ہے کیونکہ بہت ہی expensive ہے اور بہت ہی پیاری ہے تو یہ زیادہ ڈیزائنر وزائنر سٹائل میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو چلے جی اب آپ کو لے کر چلتی ہوں یہ ہیں جی ہاتھ کے بنے ہوئے کڑھائی والے شیڈو ورک شاید اس کو بولتے ہیں یا کچھ اس طرح سے یہ ہینڈ میڈ ہے تو ان کی پرائزز سیون تھاوزن سے سٹارٹ ہو کر ٹوال تھاوزن تک جاتی ہیں شرد دوپٹا یہ جو نیٹ والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے ٹوال تھاوزن اس کی پرائز بتائی تھی مجھے ہائے لگی لیکن یہ چیز بہت خوبصورت تھی بہت مزے کی بنی ہوئی تھی عام بزار میں بلکہ لاہور میں آپ کو جلدی یہ چیز نظر نہیں آئے گی تو اگر آپ یونیک فیشن کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ نظر آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں دوپٹا گلی ایک بار اس کے بعد یہ منیش ملوترا کی ڈیزائننگ کی یہ میرر والا آلیا بھٹنے جو پہنے ہیں بڑا فیمس یہ وہ تھا اور یہ مکیش وائٹ کلر میں جو چلتی ہے ساتھ میں اس کے انبوائیڈری ہے اور اس کو آپ ڈائے کروا سکتے ہیں یہ بھی شرٹ آئی تنگ فائیو تھاؤزنڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جتنا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں لیکن یہ چیز بہت الیگنٹ لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے اس کے بعد چکن کاری کا جن لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے وہ یہاں پہ ایک چکر ضرور لگا لیں یا وہ لاہور سینٹر چلے جائیں بلکل پاس یہ وہ بھی اس شرٹ کی پرائز اس نے ٹو تھاؤزنڈ نے ٹو ہنڈڈ بتائی تھی میں نے بلکل باغنی نہیں کی تھی میں نے لی نہیں تھی صرف اس نے پرائز بتائی تھی اور اس کے پاس یہ کافی کلرز میں آلماسٹ ہر کلر اس کے پاس اویلیبل تھا اور لاہور سینٹر میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ورائیٹیز کی نظر آئے گی لیکن میں وہاں جا نہیں سکی اور پرائز کا مجھے نہیں پتا یہاں یہ ٹو تھاؤزنڈ پلس میں تھی آئی تنگ ٹو تھاؤزنڈ میں شرٹ پیس وہ ایزیلی دے سکتے ہیں یہ آورویو ہے بزار کا گلی اندر کو جاتی ہے یہاں بھی کافی چیزیں ہیں دپٹہ ڈائی کرنے والے کپڑے ڈائی کرنے والے سانس سڑ گیا ہاں اس طرح کے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ایزیلی چھوٹے چھوٹی اور یہ کچھ فینسی ڈریسز تھے اس کی بھی میں آپ کو کلوز اپ دکھاتی ہوں اور فینسی کپڑا بھی جو آپ کو اوریگا لیبرٹی یا دپٹہ گلی میں ملے گا وہ پورے پاکستان میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اتنی زبردست یہاں پہ ورائیٹی ہوتی ہے ہاں قیمت تھوڑی سی آپ کو ہائی لگے گی کیونکہ لیٹسٹ ان کے پاس چیزیں آتی ہیں تو اس لیے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ ہے ٹراؤزرز اور یہ ٹراؤزرز جو ہیں یہ سٹسٹ ہیں اور کچھ ایمبوائیڈری والے ہیں کچھ چکن والے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کا کپڑا کارٹن نہیں تھا یہ جو مکس لیلن ہوتی ہے سویس لیلن شاید اس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ وہ تھا اور یہ ٹوالف ہنڈر اس نے مجھے پرائز بتائی تھی اور وہ ون تھاؤزنڈ کا کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دے دوں گا سائز بہت اچھا تھا اور بڑا پیارا لگ رہا تھا یہ اور اس کے بعد ہی ہم گھوم رہے تھے اس شرارے کے پیچھے اور اس کی پرائزز جو ہیں یہ چنٹ والا شرارہ یہ ٹوالف ہنڈر تک میکسیمم دیتے ہیں اسے کم میں بھی دے دیتے ہیں اور ایک یہ جلری والی شاپ مجھے نظر آئی تھی بس میں نے یہاں ویڈیو ہی بنائی اور میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں کہ پاکستان میں ہر طرح کی انڈین مدرہ سی بلوچی راجستانی ہر طرح کی جلری اویلیبل ہے سندھی جو ہوتا ہے ہمارا افوان کلچر ہے اس طرح کی ساری جلری اویلیبل ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انٹیک پیس تھا یہ اور یہ والے جو ڈریسز ہیں یہ آئی تنگ فائف تھاؤزن میں تھری پیس دے رہا تھا اگر شادی بیعہ پر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کپڑے بنوانے کا تو آپ یہ تھری پیس خریدیں اور کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا کپڑا تھا اچھی چیز تھی یہ اور اس کے بعد ہمیں بیسمنٹ میں جانا تھا کچھ لینی تھی لیسز اور ٹسلز تو چلے آئیں میرے ساتھ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ کیسی مارکٹ ہے یہاں میں ویسے بیسمنٹ میں فرس ٹائم آئی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کام ہوتا ہے اڈے پہ جو کہ کاریگر کام کرتے ہیں آپ کو کام والا بنا کے ڈریسز بغیرہ دیتے ہیں یہ آجاتا ہے جی ٹسلز اور یہ ٹسلز جو ہیں یہ دپٹوں پہ لگتے ہیں لہنگوں پہ لگتے ہیں چولیوں پہ لگتے ہیں اور انس کی بہت ہی پیاری ورائیٹی ہے اور بہت اچھے کلرز اویلیبل ہیں یہ ہم نے اپنے خریدے تھے دپٹوں کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ لیں بڑے پیارے پیارے یہ ڈیزائن ہے جو میں نے خریدے تھے بٹنز وہ میں آپ کو نیکس دکھاؤں گی اور جو جلری میں نے خریدی ہے اور سسٹرز نے خریدی ہے اس کی میں پوسٹ الگ سے بناؤں گی اس کو ضرور آپ نے چیک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بہت اچھا لگے گا آپ کو یہ بزار میرے ساتھ گھوم گے اچھا یہ والا میں آپ کو جو مروکن سٹائل پیچھے آپ کو یو ای میں بتایا تھا یہ دیکھیں یہ وہی سیم چیز ہے کٹ ورک میں پاکستان میں یہ ٹویلو تھاؤزن کی شرٹ ہے اور اس سے کم کام والی ٹویلو تھاؤزن میں ہے یہ تو زیادہ ہے اس کے بعد یہ کچھ سینڈلز ہیں شادی بیعہ پہ پہننے کے لیے ریگولر پہننے کے لیے جو لوگ برینڈ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چوائز ہیں ان کی کالٹی بہت اچھی ہے اچھی بات یہ ہے اس بزارگی کہ یہاں پہ آپ کو اچھی کالٹی کی چیز اچھے ریزنیبل داموں میں مل جائے گی یہ ہیں وہ بٹنز جو میں نے اپنی شرٹ کے ساتھ خریدے ہیں یہ ففٹی روپیس کا ایک پیس تھا اور یہ اس طرح سے کافی ڈیزائن اویلیبل ہے اس میں اور یہ بھی بٹنز ہی ہیں لیکن دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ تھوڑے سے فینسی اپنا ٹچ سوٹ کو دینے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں اچھا جی پھر اس چھوپ میں میں آئی تو اس بھائی صاحب کے پاس دنیا جہان کے ہر برینڈ کا پرشیوم کی جو خوشبو ہے بوٹلوں میں بند وہ پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ لیں آپ کون کون سے برینڈ ہے مجھے تو نام بھی اب ذہن سے نکل گئے ڈیار اور شینیل اور پتہ نہیں کیا کیا اچھا تو یہ جو تھے یہ اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھوٹی جو بوٹلز ہیں اس طرح سے وہ ان میں ڈال کے آپ کو دے دیں گے سب سے چھوٹی بوٹل وہ سکس ہنڈڈ کی ہے اس کے بعد ون تھاؤزنڈ کی ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے ایم ایل بڑھتے جائیں گے اسی صاحب سے پرائزز ان کی بڑھ جائیں گے کارڈنگ ٹو ہیم کہ جی یہ لانگ لاسٹ ہے تو ویسے کافی اچھی خوشبو تھی اس کی اور یہ دیکھیں یہ بھی مجھے ٹسلز نظر آئے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھا دیں اب ٹائم ہوا چاہتا ہے جی سناک کا تو یہ ہم نے کھائے تھے یہاں کے بڑے ہی مشہور آلو چنے اور اتنے مزے کے تھے یہ اور کھٹے کھٹے میٹھے میٹھے اور مزا آگیا بس ان کو کھانے کا شاپنگ ہماری ہو گئی تھی کمپلیٹ آل موسٹ اور میں نے بیٹھ کے پورے بزار کا ویو لیتے ہوئے یہ کھایا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کیا کیا اچھا لگا کیا کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر میری شاپنگ تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو ضرور اپنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا شاپنگ کی ہے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ